اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس سے آگے ہے عمل نمبر پانچ دوستو یہ بہت آسان عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے دوستو یہ بہت پیارا عمل ہے یا حیو یا قیوم یہ اس میں پاک تقریبا ہر آدمی کو آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا استعمال حمزاد میں کرنا اس کے ساتھ حمزاد کو تابع کرنا یہ ایک خاص کامل کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم وظائف وغیرہ یا حیو یا قیوم یہ بہت سے کرتے رہتے ہیں برکات کیلئے گھر میں کافی لوگ کرتے ہیں لیکن جب اس کو چلہ میں لائے جائے گا حمزاد کی چلہ میں تو اس کے لئے ایک کامل آجمی کی اجازت بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے جو شرائط ہوتی ہے میں ہر عمل میں یہی بتاتا ہوں ٹھیک ہے گوشت انڈا مشلی لیسن پیاز یہ مکمل ٹوٹلی طور پر ختم ہے صرف اور صرف آپ نے جو کی روٹی استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جو کی روٹی آپ نے کھانی ہے خود پکا کر دوستو یہ اکتالیس دن کا عمل ہے اکتالیس دن آپ نے ایک ہی کمرے میں گزارتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کمرہ جہاں پہ آپ کو باتروم وغیرہ کی بیٹنشن اور ساتھ میں چھوٹے سا باتروم بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا کہیں جنگل میں آپ کر سکتے ہیں جنگل میں کوئی چھوٹا سا کمرہ وغیرہ ہو یا کوئی کلی جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی خیمہ وغیرہ ہو یا کوئی سائیڈ پہ کہیں آپ کا کوئی چھوٹا سا گھر ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں جو کہ خالی ہو بلکل ٹھیک ہے دوستو امزاد کے عملیات کے لیے میں مکمل لٹیل دیتا ہوں ہر عمل میں ٹھیک ہے آپ نے احرام بان کر اگر احرام موجود نہ ہو تو سفید کپڑا احرام جتنا ہی لینا ہے جیسے حاجی لوگ احرام بانتے ہیں اس طرح آپ نے احرام بانجنا ہے اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اکتالیس دن پابندی کے ساتھ عشاء کے بعد آپ نے ایک ہی ٹائم میں رکھنا ہے اور پڑھائی آپ نے کیا کرنی ہے یا حیو یا قیون احضر احضر یا قومِ ہمزادی ٹھیک ہے ان کو آپ نے ان لفاظ کو آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرنا ہے یاد رہے کہ آپ کا ٹائم فکس ہونا چاہیے عشاء کے بعد آپ پہلے دن ہی ایک ٹائم رکھ لیں جس ٹائم پہ آپ آسانی سکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جہاں بھی کرنا ہے کرنے کا طریقہ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سامنے دیوار پہ یا جس کمرے میں آپ نے کرنا ہے سامنے والی جگہ بلکل سفید ہونے چاہیے نہیں ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا چونم اگرہ کر لیں یا کوئی اور سفید پینٹ کر ٹھیک ہے اس کے سامنے آپ نے بیٹھ کر پڑھائی کرنا ہے دیوار کے سامنے آپ بیٹھیں گے آپ کا عکس جو ہے وہ دیوار پر پڑے گا اور آپ نے چراغ لینا ہے ٹھیک ایک چراغ بڑا سا چراغ اور آئل سرسوں کا آئل جو ہوتا ہے وہ آپ نے اتنا رکھ لینا ہے جو کہ اکتالی سینہ آپ کا پورا ہو جائے وہی آئل استعمال کرنا ہے باہر سے نہ مگوائیں ٹھیک ہے یعنی ضروریات کی تمام چیزیں آپ نے پہلے دن ہی رکھنی ہے بجائے اس کے کے بعد میں کوئی چیز عدل بدل کریں اس میں جو یہ عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر میں فرق آیاتا ہے ٹھیک ہے دوستو وہ جو چراغ ہے آپ نے اپنی پشت کے پیچھے رکھنا ہے اپنی پیٹھ پیچھے رکھنا ہے تھوڑا سا اوپر کر کے اور اس کے ساتھ جو آپ کا سایہ سامنے دیوار پر پڑے گا اس سایہ کے اوپر آپ نے نظر جمع کر یہ پڑھائی ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے یا خیو یا کیوں احضرو 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 یا قوم حمزادی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اکتالیس دن عمل کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو حمزاد آہستہ آہستہ آپ کے خواب میں آتا رہے گا ٹھیک ہے آپ کو خواب میں بعض اوقات ڈرائے گا بھی یعنی کسی بھی قسم کا یہ معاملہ پیش کر سکتا ہے مطلب حقیقت میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا کوئی نقصان نہیں دے گا لیکن ڈرائے گا ضرور آپ کو ایسے ایسے واقعات آپ کو پیش کرے گا کہ آپ کو یہ مکمل کہے گا کہ بھئی عمل چھوڑ دو یعنی اپنی مکمل یہ ٹرائے کرتا ہے کہ یہ عالمی عمل چھوڑ دیں اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا کے عمل پر بیٹھنا ہے بلکل چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا کہ یہ عمل میں نے کرنا ہی کرنا ہے چاہیے کوئی آپ کا فوت ہو جائے کوئی بھی ہو کیونکہ بعض اوقات یہ ایسی خبریں دیتا ہے بعض اوقات کہتا ہے کہ بھائی جی آپ کا ابو یا امی بین بھائی وہ فوت ہو گیا یہ نہیں آپ کا بچہ فوت ہو گیا یہ ایسی ایسی خبریں آپ کو دے گا جس کے ساتھ آپ چھوک جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے اس لئے میں ہمیشہ ہر عمل میں یہی بتاتا ہوں کہ ہمزاد کا عمل ہمیشہ یا کوئی بھی اور موقعات کا عمل کرتے ہیں تو یہ مضبوط ارادے سے کریں تاکہ ایسا عمل درمیان میں چھوٹ نہ جائے کیونکہ درمیان میں چھوٹنے سے وہ انسان کے عمومن ساتھ ہی رہتا ہے مطلب آدھا چلہ ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا تو وہ نقصان دیتا رہتا ہے اور دوستو ایک بات یاد رکھیں یہ موقعات کے عملیات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کسی کامل آدمی کی نگاہ میں کریں اور کامل آدمی کی نگرانی میں کریں تب جہاں کہ ان میں کامیابی ہوتی ہے اور کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا ہے اور ڈر خوف جو اگر دور کرنا ہو تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے جب انسان کو علم ہو کر انسان کو پتا ہوگا کہ میرے مرشد باپ میرے سر پہ ہیں یا میری سپورٹ کر رہے ہیں جب یہ چیز انسان کے دل میں ہوگی یا پھر آپ کے دل میں ہوگا کہ اوپر میرے رب دیکھ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے بچانے والا ہے پھر آپ کو کوئی چیز آپ کو ڈرا بھی نہیں سکتی نہ ہی کوئی چیز آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے دوستو جب ان چیزوں کے ساتھ آپ چلیں گے عمل کریں گے تو پھر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کامیابی ہوگی دوستو اسی طرح اکتالیس دن آپ نے عمل کرنا ہے کچھ دن آپ پڑھائی کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے خواب میں آئے گا آپ سے باتیں وغیرہ کرے گا اگر آپ کے سامنے یہ حقیقت میں آپ ہی جائے چلہ ختم کرنے سے پہلے تو آپ نے ہرگز اس سے بات نہیں کرنی ہے یہ یاد رکھیں آپ نے بات تب بھی کرنی ہے جب آپ کا چلہ ختم ہوگا دوستو جب اکتالیس دن پورے ہوگے جس سائے پر آپ نظر جمع کر پڑھائی کرتے ہیں اکتالیس دن کے بعد وہی سائے جو ہوگا آپ کے سامنے جس سائے پر آپ پڑھائی کرتے ہیں اپنا سائے وہ سائے سیم آپ کی شکل میں ظاہر ہو کر آپ کے سامنے ہوگا اور آپ نے ہرگز کسی قسم کا بھی خوف آپ نے دل میں نہیں لانا ورنہ وہ آپ کی جان ملے سکتا ہے دوستو انسان اپنے ہمزاد سے ڈر جاتا ہے اور جب ڈر جاتا ہے تو وہ سمجھو خود کو نقصان میں پاتا ہے دوستو وہ آپ کا ہی روانی جسم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آپ سے باتیں کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا ڈر خوف ذہن میں نہیں لانا ہے وہاں پر جب یہ آخری موقع ہوتا ہے آخری ٹائم ہوتا ہے یہ چلے کا آخری وقت جو ہوتا ہے اس میں انتہائی ہوشاری سے کام لینا ہوتا ہے اور شرائط اور وعدہ کر کے اس کو رخصت کرنا ہوتا ہے دو تین باتوں میں بس اس سے وعدہ لیں وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے کہنا ہے کہ میں دنیا میں آپ سے اپنے کاموں میں مدد لیا کروں گا جب یہ بات آپ کریں گے اس کے بعد وہ حمزاد آپ پر کوئی نہ کوئی شرائط پیش کرے گا کہ میری فلان شرط پوری کرو اور میں آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا یہ وقت ہوتا ہے اشیاری کا دوستو اس وقت میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کوئی ایسی شرط قبول نہ کر بیٹھنا کہ جو آپ پوری نہ کر سکیں مثلا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے پیٹ بھر کر روزانہ کھانا کھلایا کریں تو یہ بہت غلط بات ہے اور یہ ناممکن ہے وہ آپ کا گھر بھی صاف کر دے گا اور آپ کو بھی صاف کر دے گا یہ یاد رکھنا آپ نے کہنا ہے کہ میں ایک روٹی روزانہ دیا کروں گا اگر وہ کہے ہاں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے آپ کو اس ایک روٹی کی روزانہ پابندی کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بات یاد رکھ لیں آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ میں جب تم کو بلاؤں تب تم آنا ورنہ میرے آرام میں خلل مٹا لنا اگر یہ چیز آپ نے مس کر دی آنے جانے کا وعدہ آپ نے نہ لیا کہ کس وقت آنا ہے یا وہ آپ میرے ساتھ رہنا ہے تو ورنہ وہ آپ کی نیند حرام کر دی ٹھیک ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو نقصان دیتا رہے گا اور آپ کا جینہ حرام کر دے گا ٹھیک ہے اس لئے یہ چیز بہت ضروری ہے آپ نے اس کو ایک سال رکھنا ہے تو ایک سال کا اس سے وعدہ لے لینا ہے اگر دو سال پانچ سال جتنا عرصہ بھی رکھنا ہے اتنے عرصے کا اس کے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے اور یہ وعدہ ضرور کرنا ہے کہ میں جب تم کو بلاؤں تب تم حاضر ہونا ٹھیک ہے جب تک نہ بلاؤں کبھی میرے پاس ماتتانا ٹھیک ہے یہ دو سے چار باتیں لے کر وعدہ تین چار باتیں ہشیاری سے کر کے اور اس کو آپ نے رخصت کر دینا ٹھیک ہے دوستو یہ بہت آسان حمل ہے ٹھیک ہے اگر میرے ویڈیو بسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ٹھیک ہے